آپ کی بات صحیح ہے بات یہ ہے کہ کاشف کے ماں باپ جو تھے بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے ان کا بچہ جا کے مسجد میں بیٹھ گیا تو ان کی جائدادیں اتنی وسیع تھیں کام اس قدر وسیع تھا نوکر چاکر اتنے تھے پیسے کامبار تھا دولت آ رہی تھی اس لیے انہوں نے کوئی سستی بڑھ دی ہے مجھ کو کھینچا نہیں زیادہ تو مجھے ایزی ہو گیا مولانا صاحب کے پاس پیٹھنا کوئی اتنے فکر مان نہیں تھے وہ میرے مستقبل کے بارے بلکہ بڑے ہو کے بزنس میں دو ایک نقصان ہوئے بھی تو کسی نے میرے والی سے کہا کہ کاشف صاحب آپ کام نہیں کرتے کوئی آج کل فری ہیں تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آپ کا تو نہیں کھاتا کبھی آپ کے گھر سالن سننگ یا روٹی لینے جاتا ہے میں اس کو منع کر دوں گا آج کے بعد نہ جائے تو وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں انہوں نے کہا تم اس کے مامو ہو کے اتنا سوچ رہے ہیں اور میں ابا ہو کے کیا نہیں سوچتا ہوں یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے کا نہیں سوچتا ہاں جی نات نے تم نے پالا نہ کچھ اور کام اپڑے نہ کام رکھو میرا پترہ پہ ہی کمالے گا یعنی اس طرح کے ماں باپ تھے میرے امی جی کہا تو آپ چھوڑنے نا موبر ہمان کا کیا ہی کہنا ہے اللہ اتن کے حالہ علی جید میں درجات بلاز مرمائے وہ کہتی تھی جا کاشف علی اے اللہ نے رزق دینا ہے تو میں بچا تھا تو ایک دفعہ وہ میرا بیٹھا اس سے بھی چھوٹا تھا امی جی میرے شوز پہنا رہی تھی سکول کے لیے تو میں نے کہا یہ میرے شوز یہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو مجھے کہنے لگی تو تم نے اللہ سے نہیں مانگا تو میں نے کہا بجل کہا تھا کہتی نہیں تسمہ ٹوٹتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں تو میں نے کہا پھر اللہ بھی یہاں اوپر سے بھینکیں گے کہتی نہیں پھر وہ تمہارے ابو کو یاد کروا دیں گے تمہارے ابو لیں گے اللہ وسیلہ بنا دیں گے کسی آدمی کو لانے کے لیے یہ میں نرسلی کلاس کے بچے کی امی کی بات بتا رہا ہوں ماں میری اور اببہ میرا دونوں میری جو ہے رزق کی وجہ سے کت ان پریشان نہیں تھے ایک دن نا آج تاکہ میرے ابو جی تو پتہ نہیں کس بات کے بنے ہوئے ہیں ان کو تو لتی چڑی کی کوئی پر کہتے ہیں گریبی میری سونے رابدی ہے ٹھیک ہے نا چنگا ہویا تھے بہت میرے جا سی نا ملے آتے ہیں جا جنہ مسیح تینوں کٹھا کر کے کیوں دیں گے تو ہی دباہ چھو کھا کے حرامدت نہیں کرنیا اللہ کا فضل ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں ابھی آپ میرے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے آج بات ہو رہی تھی ایک سیکنڈ میں مجھ میں اتنی ٹیلنٹ ہے میرے الحمدللہ اپنے ادارے میں نے بنائے ہیں آپ آ کر دیکھیں مولانا کی وفات کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمیں مسجد سے نکالا تھا بے سرو سمانی کے عالم میں آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے اپنے دوست کے گھر کے سین میں چار سال جمعہ پڑھایا گھر کے سین میں کسی مسجد میں نہیں پڑھایا اور الحمدللہ میرا مرکز جو ہے شہر کے بیچوں بیچ بنایا اور میری لائبریری ٹاپ کی لائبریری ہے اس وقت فیصلہ بات کی اور اس کے بعد جامعہ امام محمدی سحاک میں نے تعمیر کیا ہے وہ ایک اکڑ میں بنایا بڑا ٹھیک ٹاک ہے اب لائبریری بھی ہے میں نے پورا سلیبس تیار کیا ہے چوراسی کتابیں بنائی ہیں آپ کا یہاں کا ایک لڑکا تھا ہے حارس اسلام آباد کا میرا جگر جان تھا میرا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اچانک کینسر ہوا اور وہ مر گیا اور مجھے اس کے صدمے نے چھ مہینے تک بسر سے لگائے رکھا اس نے میرے ساتھ مل کے وہ سلیبس تیار کیا بی ایسی کر رہا تھا اسلامی نظام حکومت کے لئے آپ کا نوکر ہوں میں میں نے منتیں اس کی ماں کے آنسو دیکھ کر واپس بھیجا کہ بی ایسی پوری کرلو پھر آ جانا بی ایسی پوری کرنے آئے مر گئے اچانک کینسر ڈائیگنالز ہو گیا تو پچاسی کتابیں ہیں اسلامی نظام حکومت کے لئے ہم نے تیار کی اور ادھر مرکز بنیں ادھر کتابیں ادھر میں بیمار اب میرے پاس وہاں پر ایسے ساتھزہ نہیں ہے نگران نہیں ہے ادھرہ بہت بڑا ہے لوگ میری فکر کے نہیں ملتے لوگ کیا ہیں لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ وہی فرقوں کے جکڑے ہوئے لوگ وہی بچوں کو وہ متعصف کر ایک رکھا تھا میں نے وہ مولانا ایساہ کا ہی دشمن نکلا اوپر سے مجھے اچھا کہے اندر سے وہ طالب علموں کو کہے اے مولی ساک شیعہ رہزی سکھا فلانا میرے تک بات پہنچی کہتا ہے قائد کہتا ہوں پھر آپ بتائیں میں کیا کروں فرقہ واریت اب میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو درس نظامی کرانا شروع کیا ہے دوسرے اداروں سے وہاں سے وہ پڑھ کر آئیں گے اور میرے ادارے کی اندر کوئی میری ساتھی بنیں گے میں تنہ تنہ آدمی ہوں آپ تو مجھے یہاں پیسے رکھیں میں صبح وہاں پر آپ کے شہر عباد کر دی مجھے اللہ نے بڑی منجمنٹ کی صلاحیت دی ہے میں تو دس روی میں پانسو والا کام کر جاتا ہوں میں گراس روٹ لیول پر کام کرنے میں میں تھیلہ پہن کے کچھی عبادیوں میں اس بچے سے ذرا بڑا تھا سید موضی کی دینیات اور ریٹریچر پڑھانے کے لیے کچھی عبادیوں لائنوں جگیوں میں پھرتا ہوں اب آکے مجھے جب ڈائیبیٹیز ہوئی تو اس کے بعد آکے میں نے یہ چھوڑا ہے میں نے ساری زدگی تھیلے میں ڈال کے کتابیں بچوں کو دعائیں سکھانی کافیاں دینی پھرنا خدا کے دین کے لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ میرے پاس ایسے افراد ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے میں تو یہ پتہ بھی کتنی دیر کے بعد یہاں سفر کر کے ابھی آفتاب حسین جوادی صاحب کے پاس شاید جاؤں حیات انساری ایک دونوں شیعہ علم ہیں وہ مری روڈ پہ ان کا مدرسہ ان کا یہاں پہ دونوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ہمیں کتابوں کا لین دین ٹیلی فون پہ سارا رہتا ہے قلیل و رحمان چشتی صاحب ہے یا اکیڈمی کے ان کے ساتھ میری گفتبو چل رہی ہے یعنی میرے کوئی بیسیوں کام ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جب میں بائیس سیس سال کا تھا تو یہ میرے دوست تھے حیات انساری تو میرے ساتھ ایران میں تھے کتابیں وہ میرا کتابوں کا لین دینا پک کے شیعہ ہیں آتے جاتے محمد خلافت کی چھٹکیاں وہ چھوڑتے ہیں میں چھوڑتا ہوں ہم تو مزے بھی لیتے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں تھوڑی سی چھٹکی وہ محمد کی کار دیتے ہیں تھوڑی سی محمد خلافت کی کار دیتا ہوں ٹھیک ہے نا گاڑی میں ہم ایران میں بیٹھے تھے حیدر حسین نکوی انہی کے گھر میں میں رہتا تھا تو آج کل بڑے مشہور ہیں قرآن فہمی میں ان سے اچھا ابھی کوئی نوجوان نہیں ہیں میں تو خود ان کے دروس میں شرکت کرتا ہوں میں بارگاہ میں جا کے وہ بیٹھے درس دے رہے ہوتے ہیں میں نیچے بیٹھا ہوں خیر وہ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں ہم دونوں بھائی ایران میں انہی کے گھر میں میرا قیام ہوتا تھا تو بہت اچھے عالمین ہیں فہموالے تو ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں جنرلی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا تو تین تھے میں نے گاڑی کا دروازہ بند کر گاڑی میں نے کہا چلائیں چوتھا آ گیا وہ بڑے پریشان ہوئے میں نے کہا یہ چار کی گاڑی ہے یہ خلافت جا رہی ہے وہ نے کہا ادروسی پھاڑ کے لیے آ رہا ہے ایک بندہ زبردستی پھاڑ رہا ہے ایک پانچے مسوم کار کے جانا پہنچ آپ لوگ لڑتے ہیں ہم لوگ انجوئے کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں جاتا یہ لڑی جائیں ٹھیک ہے میرے پاس افراد نہیں ہے صرف افراد نہیں ہے بستی بسانا میرے لئے کیا مشکل کام ہے آپ کے کھانے پینے کا انظام کرنا ہے سب چیزیں میں نے ہر طرح کی ذرات آپ کے کھانے پینے کا سرمایہ ہی کٹھا کریں کوئی ایک آدمی ہو سرمایہ کٹھا کریں جیسے سب لوگ بناتے ہیں سرمایہ اللہ کے ہاں رزق کے وعدے سورہ توبہ اور سورہ نحل میں جا کے پڑھیں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نام پر ہجرتیں کر دیتے ہیں خدا ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے آپ اپنے گھروں سے ماں باپ کو اولادوں کو نہیں چھوڑ دیں اور ادھر میرے پاس سرمایہ کی شدید کمی ہے بات سرمایہ کی اور لوگوں کی ہے کوئی دستو بازو بنے گا تو پھر یہ ہے وہ آج ہمارے ساتھی یا بیٹے میں کہاں ان کا یہ کہنا ہے آپ تیار کرو بستی ادھر پھر اگمیں واز دینا پھر ہم سارے وہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے نا بن اسرائیل کا رویہ بیٹو اور تیرا خدا جا کے لڑے بستی ہو جائی جب فتح تو سارے بن اسرائیل انہیں ویچوار جاندے ٹھیک ہے نا تو یہ کام اس طرح نہیں ہے میرے عزیز دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے رہے کوئی نہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا آپ اپنی حد تک کریں دعا ان کی حفاظت اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ جاتا نہیں ہے آپ نے نیت کر لی نا بڑے اس نیت پر بہت کچھ لگے گا آپ نے اس نے جو میں ایک نتہ ساتھ سمائے تھا کہ آپ ہیں سفر سفر سے دنسہ بننے آپ کے لیے اگر اس نتے کی اضافت بہت سے نہیں تو پہلے کے درشو پر آپ کے بعد اس پر ہوا ہے نہیں وہاں پہ میں نے بیان کیا کہ ساری دنیا آپ میں ہے سفر آپ سفر کیسے ہیں آپ کی بچپن سے تربیت یہ کی جاتی ہے دنیا 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 بیٹا بڑا آدمی بننا ہے بڑا آدمی بننا ہے بڑا آدمی کیسا بننا ہے کرپشن والا بڑا آدمی ہے جی بڑی گاڑی بڑا گھر ٹور ٹپا شریکان سارنا ہے اگ لڑنی ہے یہ آپ کے بچپن میں آپ کے ذمہ میں آپ سفر ہیں جو بندہ سفر ہوتا ہے سفر بیسیکلی خالی ہوتا ہے اس کی زندگی کا سفر دائرہ ہے وہ دائرے میں تیلی کا جو بیل ہوتا ہے وہ گھر میں ہی سو پچاس کوس پورے کر لیتا ہے بھومی جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں پچاس میل کا سفر دائرہ کر لے کھوپے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اسے تہتی بھی دی جا رہے ہیں سویل دیں ٹھیک ہے ایک بننا عدد بننا عدد بننا اس میں بہت نہیں پورا زور لگانا پڑتا ہے پورا فارمیٹ چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ معاشرہ عدد نہیں بننے لے گا لیکن اگر اللہ سے کہیں گے تو اللہ آپ کے زیرو کے ادھر یا ادھر ادھر ایک لگا دے گا ٹھیک ہے آپ دس بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی زیرو کے ساتھ نیچے کو کر دے گا نو ہو جائیں گے تو کچھ اللہ سے دعا کریں ہو جائیں گے آپ آپ نے یہ لکتہ دنیاوی لحاظ سے ماجرہ یا اسلامی لحاظ سے میرا یہ لکتہ ہر لحاظ سے ہی ہے اگر آپ دنیاوی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بن جائیں گے آپ ایک تو آ جائے گا سب کو سعاد آپ کا بھی اللہ آپ کی جو علی میں جو ہے وہ ڈال دیں گے اللہ نے کہا مجھ سے تو جو مانگو گے میں دے دوں گا میں تو رستے دونوں کے کھل لیں آپ تو جس میں کوشش کریں گے آپ وہی ہو جائیں گے دین میں کریں گے دین میں ہو جائیں گے اچھا اللہ نے یہی ایک چیز سکھائی ہے کہ ربنا آتینا فِد دنیا حسنا وَفِ الْاکِرَاتِ حسنا فِد دنیا بھی حسنا وَفِ الْاکِرَاتِ حسنا یہ دونوں مانگا کریں گے اللہ نے خود سکھائی ہے کہا اکیلی آخرت نہ مانگو دنیا بھی مانگو ورنہ تم لوگ چل نہیں پاؤ گے جزاک اللہ جزاک اللہ آنے کا ایک ہی طریقہ پہلے سمجھ لیں اس میں میں جمعہ کے روز بھی دو گھنٹے بعد میں بیٹھتا ہوں اور سنڈے کو صبح نو بجے میں درسے قرآن کے بعد گیارہ بجے تک وہاں بیٹھتا ہوں تو دونوں دنوں میں آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جمعہ کو ساڑھے بارہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دو گھنٹے بیٹھتا ہوں ابھی ہمارا ایک ہی استعمال آ رہا ہے سات آٹھ نو دس یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل یہ میرا پروگرام وہاں تین مہینے کے بعد ہوتا ہے اسے ہم حجرت فی سبیل اللہ کہتے ہیں اس حجرت فی سبیل اللہ کے پروگرام کے اندر میں آپ کے صرف شب و روز ٹھیک کرتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ کی طرح عشاء کے بعد سو جانا ہے اور آپ نے تحجد کے وقت جیسے رسول اللہ اٹھتے تھے اٹھنا ہے تحجد کا طریقہ سکھاتا ہوں وطر پڑھنے کا طریقہ آپ رات کو کون کون سی چیزیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کر سوئیں گے دن میں جو کھانا ہے وہ آپ کو ایک پیالہ ساتھ لانا پڑتا ہے اسی میں کھاتے ہیں اسی میں پانی پیتے ہیں اسی میں وضو کرتے ہیں اسی میں چائے پیتے ہیں یعنی لویس لیول پر آپ کو زندگی گزارنا سکھاتا ہوں کچھا میں نے وہاں اپنا ایک کمرہ بنایا ہے نبی علیہ السلام کی طرح کا آپ اس کمرے کے اندر آکے سوئیں بیٹھیں دیواریں کچھی اس کی مٹی کچھی اس کی انٹیں کچھی ہر چیز میرا اپنا گھڑا پانی وہاں پہ ہے میں عمل کر کے دکھاتا ہوں بے عملی نہیں کہ میں اس طرح سے میں لوگوں کو لویس لیول پر لائف گزارنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک یہ جو آپ کا مد ہے اس کے ذریعے سے اتنا آدھے گلاس پانی میں رسول اللہ نے وضو کی ہے آپ پورا پانی گرا گرا کے اس کے بعد کہتے ہیں میری نماز میں وسوسیں نہ آئیں تو آپ تو نافرمانی رسول کی کی ہے کہ چوتھی لفعہ جس نے مود ہویا رسول نے فرمایا اس نے ظلم کیا اور پانی کم استعمال کر چاہے تو نیر پہ بیٹھا ہو آپ کو حقیقت پتہ ہی نہیں نمازوں کی کیا ہے ساری بیس کرتی وضو پہ وضو کس پہ بیس کرتا ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے جڑیں کھوتنی پڑتی ہیں پھر جا کے اس کی شخصیت بنتی نہانے کے لیے ڈھائی کلو نبی علیہ السلام نے پانی استعمال کیا آپ اس میں نہ وضو کرتے نہ آئی نہیں سکتے میں نے مولانا اس حاکمر ہم سے یہ اتنے پانی کے اندر وضو کرنا سیکھا استاجی کو میں نے کہا وضو کریں انہوں نے کیا میں نے کہا استاجی یہ اس طرح کپڑے پہنے ہوئے مجھے نہا کے دکھائیں ڈھائی کلو پانی میں آپ کیسے نہا لیتے ہیں انہوں نے نہا کے دکھایا گرمیوں میں میں نے کہا استاجی عورت کی نماز مرد سے کیسے مختلف ہے استاجی نے پڑھ کے دکھائی میں نے کہا استاجی عورت پردہ کیسے کریں انہوں نے مجھے پردے سے اپنا چیرہ ڈام کے دکھایا میں نے کہا استاجی رکو کر کے دکھائیں مجھ سے تو رکو صحیح نہیں ہوتا کر کے دکھایا سجدہ کر کے دکھائیں ہر چیز میں نے اپنے استاجی سے سیکھئی ہے میں استاد مرشد امام میں اپنے جملے اکثر بولتا ہوں مرشد استاد یہ سب جتی بھی ایک ہی شخصیت کے نام ہیں آپ وہاں پر آئیں گے ہم دو وقت روٹی کھلاتے ہیں روٹی کھلانے کا طریقہ بتاتے ہیں ان نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ لویس لیول پر کیسے لائف گزاری جاتی ہے ذکر ازکار تذکیہ نفس کرواتا ہوں لوگوں کے سوال سنتا ہوں تنہائی میں بھی ٹائم دیتا ہوں لیکن بڑا مقصر مقصر ٹائم ہوتا ہے پھر رات کو ایک محفی لگتی مذاکرہ اسلام ہوتا ہے وہ میری اسی کمرے میں ہوتا ہے کچھے کمرے میں ہوتا ہے اس کی سامنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ وہاں دیا جال رہا ہوتا ہے پورا ہمارے ہاں لائٹ تو ہے لیکن وہاں پہ ہم لائٹ استعمال نہیں کرنے دیتے وہاں پہ موبائل چار دن کے لیے مکمل آف ہے ایک دفعہ گھر میں بتا دے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں جا کے پکی طلاع دے دے کہ میں آتا ہوں اس کے بعد موبائل آپ کا ورنہ آپ نکال دیے جائیں گے وہاں سے بڑے سخت روزن ریگولیشنز ہیں وہاں پر میں موسم کے مطابق بستر لیا ہے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے دو تین دفعہ میں نے فیس رکھنی شروع کی ہے کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے تھے جس کے پاس نہ بھی ہوں تو وہ بس اتنا بتا دے کہ میں آنا چاہتا ہوں بس وہ آ سکتا ہے چار دن تین دن میں رکھتا ہوں اور ایک ہجرت فی سبیل اللہ کرواتا ہوں کہ دنیا سے کیسے مو موڑا جاتا ہے اہلِ بہت نے مو موڑا کون شیعہ موڑا ہے نبی ابو بکر صدیق نے موڑا کون موڑا ہے خلافت ابو بکر پہ ہزاروں اطراز ابو بکر نے خلافت میں سے لیا کیا اگر ابو بکر نے خلافت کی کیا کھٹا ہے مجھے بتائیں عمر کیا لے کے گئے مجھے بتائیں جنہوں نے خلافتیں لیئے ہیں شیعہ اطراز بھلے کرتے شد جائیں کیا لے گئے وہ دنیا کے اندر سے کس لیے وہ اوپر آ کر بیٹھے ٹھیک ہے نا باقی وہ جو کہتا ہے نا حضرت عمر اس کو چھوڑ گئے بخاری شریف میں یہ آتا ہے حضرت علی حضرت عباس نے حضرت علی کے ان سے کہا کہ لکھوالے تھے رسول اللہ سے وسیعت اور کہہ رہتے ہیں اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ بتائیں آپ کے بعد کس کو چننا ہے تو علی نے کہا کہیں یہی نہ ہو کہ ہمارا حق رہ جائے یہ بھی بخاری شریف ہی ہے مسلم سے اوپر ہے آ جائے یہ رہا گھوڑا یہ رہا مدان یہ اس کو بے خوب بنائیں جو ان کے گھر کا چکر لگا کے لیے آیا کیا حدیث کیا قرآن کیا فقہ کیا ان کی منطقیں اور الٹی سیدھی جو چیزیں ہیں ان کو کہیں بس آپ کو ابھی تک ملا نہیں ٹکرتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے سب دیکھ لیا صرف اس میں یہی دنائی ہے بجائے لڑنے کے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان مسائل سے نکل جائیں شاہ جی آپ کا جواب ہو گیا ہے اس روایت کا جواب نہیں علی تو تو حجد نہیں پڑتے تھے ابو بکر کی قضا نہیں ہوتی تھی میارے امامت پہ کیسے پورے اتریں گے اللہ کے نبی نے جا کر کہا علی نے کہا اللہ کا دل چاہے گا اٹھا دے گا اللہ کے بارے میں تو سب ہوری ٹھیک نہیں تھا کیا کہیں گے ہمارے ابو بکر نے بعد میں نراز کی علی نے پہلے نراز کی ہے دوسری شادی کا کہہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں تو ہم تمہیں کب مانتے ہیں اتراز تو ہم پہ تمہارے پاس بھی بڑی تم ابو تراب اسی وقت کا ہے جب نراز ہوکے حضرت فاطمہ سے آکے بیٹھ گئے ہیں چودہ مسوموں میں سے تیرے مسوم نے پہلے مسوم نے دوسرے مسوم کو نراز کر دیا ہے کیا کہیں گے کدھر جائیں گے حضرت ناسح کر رہے ہیں دیدہ و دن فرشے راہ لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا ہم تو میں کہتا ہوں میرے سے مناظرہ نہ ہی کوئی کرے تو اچھی بات ہے مولانا صاحب وہ علی شرفو دن موسوی صاحب ہمیں مناہ میں مل گئے تو وہ بھی میرے بڑے یار ہیں بڑا پیار ہیں ان کے پاس بھی میں جا کے راتیں آٹھ ہٹ دا سس رہتا ہوں میں نے کبھی کسی فرقے سے پرہیزی کیا یہ رانے میرے پورے ہیں میں کہتا لڑو جگڑو جو مرضی پر پیار بھی تو کسی شیعہ کا نام ہے تو وہ وہاں پر چلے گئے مجھے کہتا ہے کوئی سوال کرو میں نے قرآن مجید پر ایک سوال کیا میں نے کہا آج مناہ ہیں حرام پہلے ہیں کہ ہم نے کیوں مناظرہ کرنا ہے نہیں تم کرو میں نے ایک زور کا سوال کیا وہ آگے سے انہوں نے کہا تم شکاکی ہے شک کرنے پیدا کرنے والے آدمیوں میں سے دین میں شک پیدا کر دیتے تو میں نے مولانا کو آگے میں نے نہیں بتایا وہ میرے ساتھ جو بلال تھا اس نے ریکارڈنگ کر لی میں اٹھ کے گیا اسے سنا دی مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں میں جا خدا دا خوف کر احرام پایا تم تو جھاٹ دے اینا دا ایمان دا نہ خرابہ کر حاج کر حرام نہ میں کہا اسے چھیڑا ہے مجھے تو کہتے ہیں چھیڑنے کے یہ کوئی بات نہیں تو اصل میں ہمیں اپنی موضوعات پر گریفت نہیں ہے